اور نام رکھنے کا علاق ہوا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے اس نے اللہ اپنے بولی اس کے لئے ہم نام رکھ رہے ہیں جس کو مقالفت کرنا ہے وہ مقالفت کرے اور کتنا اقتم ہے تو کارپولیشن کی ماں سباک کے اندر مقالفت میں اُڑھ دے کا اسے میرے پاس شہر کے کئی لڑوں کے لیے لاش تو جملہ باقی ہے لیکن میں مریادہ میں رہے کر کچھ بولتا نہیں تو اس کا غلط مطلب نہیں اٹھانا چاہیے نہ تم میرا کردار کے اوپر تم سوال دھا کر بتاؤ ہری بیٹ شیڑ بھی ہم تو معلوم ہیں ہائیوے کا پیٹرل بم بھی ہم تو معلوم ہیں زوردار کارنیوں سے آپ کے ہمارے محبوب لیڈر اور قائد حالی جناب آسف شیخ رسید صاحب کا استقبال منچ پہ تصریف فرما ہمارے بھائی مہاراشت پردیش راشتووادی یوہ عددیکش مہبوب شیخ صاحب منچ پہ تصریف فرما ہمارے نیتا راجندر بوسلے صاحب راشتووادی کانگریس پارٹی کے تمامی عددہ داران نگر شیوک ماجی نگر شیوک تمامی میرے سامنے موجود تمامی ہمارے نوجوان ساتھی مہیرہ ونگ کے تمامی پدادیکاری دوستو اور ساتھیوں شرط یوہ سواد یاترہ لے کر پورے مہاراشت کے ہر زلہ ہر تعلقہ ہر مہانگر کے اندر یہ یاترہ چل رہی ہے ہمارے نیتا عدرنی پوار صاحب کے بیچار ان کی سوچ اور راشتووادی کانگریس پارٹی کی پولیسی عام نوجوانوں تک پہنچانا عام یوکوں تک پہنچانا یہ سندیس لے کر مہبوب بھائی اور ان کے تمامی مہاراشت کے تمامی عدداران پورے مہاراشت کا دورہ کر رہے اور آج مالگاؤں شہر کے اندر یہ آج ہمارے بیچ میں موجود ہے میں مالگاؤں شہر زلہ راشتووادی کانگریس پارٹی کی جانب سے ان کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں یہ بات تو بلکل سچ ہے شرط پوار صاحب ایک ایسے نیتہ ہمارے ہے اگر اس حالات میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی اگر کسی نیتہ سے ویروڈی پکش کے کوئی نیتہ سے ڈرتی ہے تو وہ شرط پوار صاحب ہے شرط پوار صاحب کون سا بیان دیتے ہیں شرط پوار صاحب کا کون سا اسٹیڈمنٹ آتا ہے اور شرط پوار صاحب ویروڈی پکش کے کون کون سے نیتہ کو ایک جگہ جمع کر کے کیا پولیسی بنا رہے ہیں نریندر موڈی صاحب اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری نظر ان کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی رنگیدی بنا کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک در اور خوف اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو کسی نیتہ سے ہے تو وہ شرط پوار صاحب کے کونگریس پارٹی کے اندر میں تھا اور ہمارے تمام ہی ساتھی ہم لوگ کونگریس پارٹی کے اندر تھے ہم نے کونگریس پارٹی کے ویچار دھرہا کو بہت سال ہم نے گزارا حالات بدلتے گئے سیاسی اور حالات اتنے بدلتے چلے گئے کہ کونگریس پارٹی کا تنظیمی دھاچہ کمزور ہو چکا لیڈرشپ کمزور ہو چکی یہ ہم تو محسوس ہوا کیونکہ جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دو ازار چودہ سے اس دیس کے اندر آئی اگر سب سے زیادہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کسی کے اوپر اتیچار کیا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور اس گھڑی کے اندر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی مقابلہ کرتا ہے ہماری نظر کے اندر صرف ایک نیتہ آدھرنی شرط پوار صاحب تھے اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے راجبہ جی کانگریس پارٹی کے اندر پرویس کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کا وکاز بھی ہم کو کروانا تھا یہ دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سب چلے گئے دوستوں اور ساتھیوں آج کے جو حالات ہیں مالے گاؤں کے اوپر ہم لوگ باہر باہر بولتے ہیں لیکن آج دیش کے سامنے اگر ہر سخص اتر پردیش کے الیکشن دیکھ رہا ہے ہر سخص گوہ کا الیکشن میں کیا ہوگا اترہ کھن کے الیکشن میں کیا ہوگا پنجاب کے الیکشن کے اندر کیا ہوگا منیپور کے اندر کیا ہوگا آج ہم سب صبرے اٹھتے ہیں اکبار دیکھتے ہیں تو پانچ راجے کے چناؤں کے اندر کیا ہوگا یہ ہماری اپنی نظر ہے آج میں نے پڑھا بھارتی جنتہ پارٹی کے مہاراستے کے بیجی پی کے صدر کا بیان پڑھا انہوں نے کہا کہ پانچ راجے کے چناؤں کے نتیجے کے بعد مہاراستے کی سرکار گر جائے گی اتنا ویشواس کیوں ہے یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ویشواس اس کے لیے ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا راج ہندوستان کی سب سے بڑے اسٹیٹ جو اتنا پردیس کا چناؤں ہو رہا جہاں پر پارلیمنٹ کی اسی سیڑے چھوڑ کر آتی ہے وہاں پر یوگی بیٹے ہیں وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پانچ سال چلی اور جب اتنا پردیس کی عوام ناراض ہو گئی وہاں کا سیدکری ہندو مسلمان سیکھ عیسائی دلیب بھائی سب جب ناراض ہو گئے یہ لگلے لگا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ یوگی کی سرکار کو جانت تہہ ہے تو پھر ہیدر آباد کے پارسل کو اتنا پردیس کے اندر بھلایا گیا وہ پارسل بھلایا گیا اور سو سٹوں کے پر چناؤں لانے کی بات کی گئی چناؤں سب کو دکار ہے کہ کوئی کہیں بھی جا کر الیکشن لڑ سکتا ہے اس کے اندر کوئی دو بات نہیں ہے لڑ سکتا ضرور ہے لیکن کہاں کس کی طاقت ہے کہاں کس کو فائدہ ہوگا یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے میں جب یکتر پردیس کے چناؤں کی اجار سہتا لگی اس کے دو دن کے بعد دو دن کے بعد آزم خان صاحب کا لڑکا زمانت پر یہاں ہویا اور اس کے بعد وہاں کا سمی کرنگ چینج ہونے لگا اور یہ آج جاگنا لگی کہ آزم خان صاحب بھی زمانت مل جائی تھی اور جب وہاں کا واتا ورم مہدر پردیس کا چینج ہوا اگر کسی پہ حملہ ہوتا ہے ہم ان کی نندہ لاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہندوستانی ناغریک ہو کوئی بھی راجی نتہ ہو اگر کوئی سکس اس پر حملہ کرتا تو ہم اس کی ضرور مضمت کرتے ہیں لیکن جب لگنے لگا بھارتی جنتہ پارٹی کو اور ہیدر آباد کے پارسل کو کہ یوگی کا تو جانا پہ نظر آ رہا ہے تو پھر میچ بھک سکی گئی حملہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے اگر حملہ کرنے والا تو اگر حملہ ہی کرنا ہے تو سیدھے تمہاری چھاتی پہ وار کرے گا اگر کسی کو حملہ ہی کرنا ہے تو چہرے پر وار کرے گا سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حملہ بھی اتنا پری پلین تھا ایسا مجھ کو لگتا ہے چھاک ہے کہ گاڑی کے دروازے کے نیچے جنہیں یہ بولا تو نہیں گیا کہ گاڑی کے نیچے دروازے پہ گولی چلانا تو میں دونوں پیر اٹھا کر سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا تاکہ گولی بھی نہ رہو کچھ ایسا ہی منظر نظر آیا اس طریقے کا فکس کر کے میج کھلا جا رہا ہے کہ اتر پردیس کی مسلمان بھڑا جائے اور جذبات میں امام کو اٹھ دے دے تاکہ اٹھ کا ڈیوائیڈیشن ہو جائے اور یوگی کی حکومت پیڑی آئے اس طریقے کا فکسی کہاں کھا نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی مانے کا بنگال ہو بی آر ہو ابھی اتر پردیس ہو مہاراشتر ہو گجرات ہو ہر راجع میں جا کر سرپ مسلمانوں کی ڈیوائیڈیشن کرنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہچانے کا کام اس دیش کے اندر شروع ہو آئے دوستہ ابھی کارپوریشن کے چناؤ آئے گے چناؤ کے اندر بھی آئے گے جو دو سال سے آئے نہیں دو مہنے کا وعدہ کر کے گئے اب یہاں پر بھی اوڈ مانگنے آئے گے پارلیمنٹ کے اندر امیش شاہ صاحب اسے گجارش کر رہے کیا ویسی صاحب تم سیکوریٹی لے لو امیش شاہ صاحب ہم کو پتہ ہو آپ کا فیکسہ ہے میرے جا آپ نے فیکسے کیا ہوا ہے اگر سیکوریٹی دینا ہے تو مسکان خان کو سیکوریٹی دو سیکوریٹی دینا ہے تو ٹیپل تلاک کا بل واپس لو سیکوریٹی دینا ہے تو انہارسی کا بل واپس لو جو سب سے سیکوریٹی لینا نہیں چاہ رہا آپ گزارش کر رہے ہو اگر آپ کو کسی کو چھڑانا ہے اور سیکوریٹی دینا ہے تو آزم خان جو تمہاری آکھ میں آگ دال کر بات کیا اس کو رہا کرنے کی بات کرو تم نے تو پورا ننگا ناچ شروع کر دیا مسکان خان تم نے تو ایسے گھیدروں کو بھیجے اس کے سامنے وہ شیرنی نے تو مقابلہ کی اور اللہ وکمر بولی ہے مقابلہ کی اس نے میں اس کے ماباپ سبھی اور اس کو سلام کرتا ہوں میں آج اس معاملے کے اندر ہاتھ نہیں دالنا چاہتا تھا میں بہت خاموش تھا معاملہ کارپوریسن سے چل رہا ہے ہماری سٹوڈنٹ سیل بھی اس کے اندر تحریک میں حصہ لی مہیلاؤں نے بھی حصہ لی الگ الگ تنظیمیں حصہ لے رہی ہیں لینا بھی چاہیے میں اس میں ہاتھ نہیں دالتا تھا میں نے کہا سلام بھائیگو کہ تم جواب دو تم کارپوریسن کے سبہ دروں نیتا ہو انہوں نے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ مزید اور مناروں کا شہر ہے یہ مسلمانوں کی گوستی اگر کارپوریشن نے اگر یہ اعلان کر دی کہ اردو گھر کا نام مسکان خان سے رہے گا تو کیا گناہ کر دیا کیا گناہ ہو گیا جو سب مخالفات پہ اتر ہے ایک دن پہلے مسکان خان کی تاریخ کی جا رہی تھی اعتجاج کیے جا رہے تھے اور دوسرے دین جیسے ہی کارپوریشن نے ڈیکلیئر کی کہ اردو گھر کا نام مسکان خان رہے گا تو اس کے خلاف میں بولنے لگے شرم آنا چاہیے اگر کسی کو حد تھا مخالفت کرنے کا تو بی جی بی کو حد تھا آر ایس ایس کو حد تھا لیکن آج تک انہوں نے مالے گاؤں شہر کے اندر مخالفت نہیں کی نہ ہندوستان کے اندر کسی نے کی مخالفت اگر شروع ہوئی تو مالے گاؤں شہر سے شروع ہوئی یہ تاجب کی بات ہے سوچنے کا مقام ہے مالے گاؤں شہد جوام کو اگر بارات کے اندر چرچر پچ پچ خبریں یہ شہر کہاں جا رہا ہے اور میں آج بولتا ہوں موسکان خان کے لیوے اگر کوئی ہندو میری بہن بے گئی اگر فرقہ پروشتوں کے سامنے اگر وہ بھی مقابلہ کرے گی تو ہم اس کو بھی سلام کرے گی موسکان خان کی کیا بات ہے لیکن موسکان خان وہ لڑکی ایک سٹوڈنٹ ہے اگر اس نے مقابلہ کری اگر میں میر ہوتا اور میرے پاس اقتدار ہوتا تو موسکان خان نے ایک مرتبہ لاو اکبر بولا دو مرتبہ لاو اکبر بولا چھ مرتبہ لاو اکبر وہ فرقہ پروشتوں کے سامنے بولا یہ ایک اردو گھر کیا چھ اردو گھر ہم ان کے نام رکھ سکتے ہیں اگر نام رکھنا ہے اور نام رکھنے کا اعلان ہوا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے اس نے اللہ اکبر بولی اس کے لیے ہم نام رکھ رہے ہیں جس کو مقالفت کرنا ہے وہ مقالفت کرے اور کتنا اقتم ہے تو کارپولیشن کی ماں سواد کے اندر مقالفت میں اٹھے کر بتا دے گی ان کا چہرہ یہ شہر دیکھے گا کہ کتنا گھنونا چہرہ ہے کتنا گھنونا چہرہ ہے یہ شہر دیکھے گا بہت افسوس کی بات ہے نیحل احمد صاحب کیوں وہ بات کیا رہتی ہے کہ قوم سے گاؤں میں کوئن بھوکا یہ باتیں سب جو نیحل احمد صاحب نے کہی تھی سامنے دھیرے دھیرے آ رہی ہے میں اس سے پہلے بھی کہا اور دوبارہ بول رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر دوبارہ اس شہر کو استعمال کرنے کی کوشش مانے گاؤں شہر کے اندر کی جا رہی ہے اگر میں بولوں تقریر اور زیادہ بڑھ کے بولوں گا تو کل میری مخالفت آج سے ابھی سے شروع ہو جائے گی مجھے سمجھتا ہے پھر ایک مرتبہ مذہب کا سارا لیا جا رہا ہے میرا سوال ہے ہماری تنظیم جنہوں نے اعلان کیا تحتجاج کا صدر کو جانے لو لیکن باقی کے ذمہ داران او دیل آران ہے میرا سوال ہے کہ اگر وہ دینی تنظیم کا ملی تنظیم کا پروگرام تھا تو اس منچ کے اوپر سیاسی ان کی پارٹی کے کورپوریٹر کیا کر رہے تھے یہ سوال ہے ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر آپ جاؤ تو تم یہ سیاست نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی تنظیم کو شہر کی عوام غلط نظر سے دیکھے شک کی نگاہ سے دیکھے یہ شہر کے لیے اور دینی تنظیم کے لیے اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ شہر کو ایک مرتبہ پھر الیکشن آ رہا ہے تو تم نے تو دو سال کچھ کیا نہیں پھر ایک مرتبہ مذہب کا سارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ شہر کے نوجوان سمجھے شہر کی ماں بھینہ سمجھے شہر کے بزرگوں سمجھے اگر یہ شہر کو واپس دولپ کے راستے پر لے جانا ہے واپس کھڑا کرنا ہے تو آپ تمامی لوگوں کو شہر کے عوام کو اس تمامی باتیں پر سوچ کے فیصلہ کرنا ہوگا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا اور مجھے بہت باتیں بولنی تھی لیکن آج میں نہیں بولوں گا یہ تعلق سے مجھے نہیں بولنا تھا کوئی بھی آرٹیکل اٹھا کر واتس اپ پہ چلا رہا ہے کوئی بھی آرٹیکل اٹھا کر بھارات کے امدر چھاپ رہا ہے کوئی بھی نیوز چھپوا دی جا رہی ہے یا آپ بول دو کہ مسکان خان نے اللہ اکبر بولی تو بہت بولی آپ بول دو جب وہ مسکان خان سے انٹریو لیا گیا تو اس سے سوال کیا انٹر میں ٹی وی چینل والے نے کہ اتنے لوگ سامنے آگے تھے اب دھبرائی نہیں بولے میں بہت دھبرائی گئی تھی اور جب میں دھبراتی ہوں اور دھتی ہوں تو میں اللہ اکبر بولتی ہوں اور میں اللہ اکبر بولا اور پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا سلام کر رہی ہے اور آپ اس کی مقابلت کر رہے ہو شرم آنا چاہئیے کہ اردو گھر کے اندر اکھالا پہ پہلوانی لڑی جائے گی اکھالا بننے والا تھا کھلاٹے لڑا جانے والے تھے کھلای جانے والے تھے جن کھانا لڑنے کے لیے بنایا گیا ارے شرم کرو سوچو تو سہی کہ مسکان کھان نے اس کے ساتھ ہسا کھا پڑ ہوا ہجاب کا معاملہ کھا پہ دیش آیا اسکول کے اندر آیا اسکول کے اندر جا وہ تعلیم کھول کے اندر ہوئی اور اگر تعلیم لینے کے لیے وہ گئی تھی اور اگر وہ تعلیم آفتہ ہے تعلیم حاصل کر رہی تو اردو گھر بھی تعلیم کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے لڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تو اس کے لیے نام دیا جا رہا ہے اور جو بات کارپوریشن نے الام کیا ہمارے اقتدار کے لوگوں نے وہ واپس لی جانے والی نہیں ہے واپس نہیں لی جانے والی ہے چاہے ہمارا پرستہ گیر جائے چاہے مخلف پر کس کو اٹھ دینا دے اس سے پہلے بھی تم 2017 کے اندر میر بنانے چلے دے آج ہر اور ہم کے ساتھ دے دینا کیا بھرک اس دیش دیکھے گا اس ہندوستان کے مسلمان دیکھے گئے کہ پورے ہندوستان کے اندر مسکان کی کئی مخالفت نہیں کی گئی لیکن یہ مسجد اور میناروں کے شہر کے اندر مخالفت کی گئی یہ ہندوستان تجرہ دیکھنے دو دیکھے گئے ہندوستان ہم بھی دن کا انتظار کر رہے کہ آپ میں کتنا تم ہے اور آپ کتنی مخالفت کرتے ہو دیکھے گا ہندوستان یہ شیخ رسی صاحب کہ حارون احمد انساری صاحب کے نام سے اس پیس کی یہ شیخ آسیب تھا کہ تمہارے والد محترم کے نام سے ماں سبہ کے ہال کا نام ساتھی نیح لحمد رکھنے کی تجویز بھی اس شیخ آسیب نے پیس کی تی اس ٹینڈنگ کمیڈی کا ہال ہاجی سبیر سیڑھ کے نام سے ہم نے ہی تجویز پیس کی تھی مولانا آزاد بھون منسپل کارپوریشن کو امارت کو نام دینا وہ بھی ہم نے تجویز پیس کی تھی یہ سب کام ہمارے ہے اور اگر یہ کیوں ہی آنو میں امانداری سے بولتا ہوں انیس سو سدوسٹ سے لے کر آئیشہ عقیم جس وقت ایمیلے تھے تو دو ہزار بائیس آگیا آج یاد آئی کیا بات ہے اگر دو دن پہلے آئیشہ حقیم کی تجویز پیس کر دیتے تو خدا کی قصف اس اردو گھر کا نام آئیشہ حقیم کے نام سے رہتا ہے لیکن تمہاری نیت خراب ہے مسکان کھان کا نام آیا تو اس لئے آئیشہ کرنے کی ضرورت نہیں آئیشہ حقیم آپا بھی ہماری لیڈر تھی اور اقتدار ابھی ہمارے پاس اور چار مہینہ ہے تم کو وہ موقع آن نہیں دے گے وہ خود نصیب بھی ہمی لوگ ہوگے کہ ایسی چیز کے اوپر آئیسہ آپا کرنے جب تمہارے والد کا نام ہم رکھ سکتے تو ایسا آپا تو بھی ہماری ہے مط کرو یہ مط سمجھو کہ بولنے والا کوئی نہیں ہے میں کم بولتا ہوں تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ میں نے علی اکبر کے جلسے کے اندر لاش تمہیں جملہ بولا ایسے میرے پاس شہر کے کئی لیڈروں کے لیکن میں مریادہ میں رہے کر کچھ بولتا نہیں تو اس کا غلط مطلب نہیں اٹھانا چاہے نہ تم میرے کردار کے اوپر سوال اٹھا کر بتاؤ ہری بیٹ شیڑ بھی ہم کو معلوم ہے ہائیوے کا پیٹرل بھم بھی ہم کو معلوم ہے بہت کچھ معلوم ہے میں دو لیکن میں نہیں بولتا مریادہ میں رہے کر تیزی برقرار رکھتے ہوئے شہر کی بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری موں میں زبان نہیں ہے وقت آنے دو بہت کچھ مٹریل باہر لاؤں گا بہت مٹریل ہے ابھی درہ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا وہ پیجام رکھ گیا پیو کول ایڈو ٹائز آتی نا ٹوٹے گا نہیں یہ اتنا پیو کول ہاتھ میں لگا لٹکے ہیں کہ یہ پیو کول ٹوٹے نا ڈالی ٹوڑ جائے گی لیکن وہ رسی آج سے نہیں چھوٹنے والی یہ تو دیکھ رہے آپ لوگ ویڈ سف کے اوپر لیکن ابھی ہم لوگ ضرور کارپوریشن کے چھناؤں میں ایک ایک گلی ایک ایک محلے کے اندر جا کر ان کے کالے کرتود ہم بتائیں بہرحال شہر کی عوام کو نوجوانوں کو بہت سو سمجھ کے فیصلہ لینا ہے بہت مہینوں کو بہت سو سمجھ کے لینا ہے اور آپ تمام ہی لوگ یہ اپنی گلی محلے کے اندر دیکھنا رئیس عثمانی صاحب آپ سے میری بات ہوئی اسلام بھائی سے بات ہوئی سکیل بھائی ہم لوگ بیٹے چار لوگ کل یہ بات ہوئی کہ مذہبی معاول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا ہے اللہ رسول کی بات ہوگی دین کی بات ہوگی تو بھرائی کیا ہے بالکل ہماری امیت ہے میں نے سنا ایک جگہ استعمال ہوا استعمال ہوا اچھی بات ہونا چاہیے دین کی بات ہونا چاہیے لیکن وہاں پر کوئی آپ نہیں بھائیہ تو کچھ بتاتے نہیں وہ نہیں کہ آئے کوئی دوسرے آپ آتھ ہو بھلے آپ ہیں نا ان کے ہی پارٹی کے لوگوں کو چون کر دینا پڑے گا وہ جو کانڈیڈٹ دیں ان کو ہی اٹھ دینا پڑے ایسا بول دی آپ نے میں معلومات دے رہا ہوں کہ کون سے مدرسے کی آپ آتھ بلکول استعمال بڑا ہونا چاہیے لیکن وہاں پر دین کی بات ہونا چاہیے لیکن اگر سیاسی بات ہوگی تو ہم مدرسے والوں کو خط لکھیں گے کہ بھئی یہ روکنا چاہیے ہماری بھی ماں بہنے جاتی ہماری بھی بیٹیا جاتی ہمارے بھی بچے جاتے اگر یہ باتیں ہوگی تو یہ مناسب نہیں یہ شہر کے لیے اچھی بات نہیں یہ شہر کی عزت یہ شہر کی بقا سب سے پہلے ہم کو عزیز ہے تو یہ تمامی باتیں آپ تمامی لوگوں کو اپنے گلی محلے کے اندر دھیان دینے کی ضرورت ہے استعمال نہ ہو حالانکہ آج میں کچھ زیادہ ہی بول دیا میں اتنا زیادہ نہیں بولتا لیکن ہمارے میڈیا کے ساتھی اکبارات کے نمائند یہ تمامی لوگوں کو بھی اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی خبر چھاپ رہے کون سی نیوز ہم چھاپ رہے کیا میسیج باہر جائے گا مجھے بتاؤ یہ اکبارات کے اندر چھفرا میڈیا میں بات آ رہی کہ مسکان خان کی مخالفت کی جا رہی ہے نام کے تعلق سے اگر یہ بات پہار چلے گئی اسٹیٹ لیول پہار دیس لیول کے اوپر چلی گئی تو کیا میسیج جائے گا شہر کا مجھے بتاؤ کیا میسیج جائے گا تو یہ تمامی اللہ اکبر بولی ہو بچی نے کوئی دوسرا نعرہ نہیں لگائی کم سے کم اس کا حمایت کر دو اور ابھی تین سال حضرت کے پاس ہے حکومت سے فن لائے بیس کروڑ کا اردو گھر ہے اردو کلچر سنٹر بنا کر جو نام دینا آپ دے دینا ہم بھی حمایت کر دیں کم سے کم اس کی خلفت مت کرو حضرت نے ابھی نہیں کر لیکن دو بیانت آ رہے سامنے دیکھیں گے وقت تو بہرحال آج اور کل ان کے گھر میں خوشی کرتی نا اس کے لئے دن تو چھوڑ دیتے بہرحال آپ تمام ہی لوگ آپ تمام ہی نوجوان ساتھیوں کا ساتھیوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میری بات ختم کرتا ہوں